موٹاپا جو ہے اس کے جو سائیڈ افیکٹس ہیں وہ تو سب لوگوں کو پتہ ہی ہیں ہمارے پاس زیادہ تر لوگ جو آتے ہیں وہ اسثیٹکس کی وجہ سے آتے ہیں کہ کپڑے پہن کے مزا نہیں آرہا یا ہمیں ویسے اچھا نہیں لگ رہا چلنے کے جب مسئلہ لوگوں کو شروع ہو جاتے ہیں جوائنٹس پہ جب پریشر آنا شروع ہوتا ہے لیکن اوورال موٹاپا آپ کے ساتھ کرتا کیا ہے ایکسٹر فیٹ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے اور یہ ہوتا کیوں ہے یہ بڑی ضروری گفتگو ہے جو ہمیں گھر میں کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کے ساتھ خصوصاً کرنی چاہیے جو نیکسٹ آنے والی جنریشن ہے لیکن ان کو اندازہ ہو کہ یہ کتنی بڑی بیماری ہے جب ایکسٹر فیٹ آپ کی باڈی میں کٹھا ہونا شروع ہوتا ہے تو فیٹ جو ہے وہ different organs کے اوپر چڑھنا شروع ہو جاتا ہے جس میں سب سے important اور بڑے خطرناک جہاں پہ فیٹ کی لیئرز بنتی ہیں وہ ہے heart اور آپ کے برین میں بھی باری اس کے fat کے جو ہیں وہ droplets جا سکتے ہیں جب ایکسٹر فیٹ آپ کی باڈی میں اتنا پھر رہا ہوتا ہے جگہ جگہ deposit ہوتا ہے پھر آپ کی جو polycystic ovarian disease کو لے لیں diabetes کو لے لیں blood pressure لے لیں آپ knee joint کے problem ابھی اس وقت جو hip کے problems report ہو رہے ہیں یعنی آپ کے پورے پورے knee transplant hip transplant پھر آپ کے ankles کے جو problems ہیں ان سب کا تعلق excessive weight ہے excessive fat ہے WHO نے اسے ایک epidemic قرار دے دیا ہے epidemic وہ بیماری ہوتی ہے جو دنیا سے control نہیں ہو رہی یعنی جس کا ابھی دنیا کے پاس علاج موجود نہیں ہے تو ایک ایسی بیماری جو جس کے statistics اتنے خطرناک ہیں جو آپ کے جتنے بھی heart attacks ہو رہے ہیں جتنے brain hemorrhages ہو رہے ہیں strokes پھر خواتین کی infertility پہ تو میں specifically بات کروں گی کہ weight اور fat اور اس کا بچیوں کی جو ovaries کے اوپر بچے دانی کے اوپر انڈہ دانی کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں جس سے پھر وہ later on بہت ساری بیماریوں میں پھس جاتی ہیں اور پھر بانچپن کا شکار ہو جاتی ہیں وہ ایک لیدہ سے پوری domain ہے ابھی میں journalized بات کر رہی ہوں کہ آپ اگر میرے پاس اگر ایک client آتا ہے اور ان کی sugar out of control ہے تو میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ آپ اپنا صرف وزن اگر مجھے 10 سے 15 kilo کم کر دیں تو آپ کی sugar کی دوائی ختم ہو جائے گی اور ایسے ہوتا ہے جیسے ہی weight لوگ کم کرتے ہیں 10, 15, 20 kilo دل لگا کے جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں walk کرتے ہیں portion control کرتے ہیں اپنی diet کے اندر salads اور ایسی چیزیں جو ان کی gut کو صاف کرتی ہیں وہ اس کے ساتھ ان کی blood pressure اور sugar کی دوائیاں بھی چھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں تو میرا جو طریقہ ہے fat کو دیکھنے کا the way as a physician, as a doctor I look at the obesity وہ یہ ہے کہ میں دوائیوں پر کم انحصار کرتی ہوں and I try کہ میں آپ کی gut کو clean کروں اور آپ کے lifestyle کے اندر ایسی چیزیں ڈالی جائیں کہ آپ کی diet سے آپ کی دوائی بن جائے یعنی آپ کی جو کھانا پینہ ہے وہ خود آپ کے جسم کو ایک طرح سے heal کر رہا ہوں اب آج کل یہ کہا جاتا ہے کہ gut is the second brain اور gut واقعی second brain ہے اور 90% لوگوں کی gut پاکستان میں میرا خیال ہے dine in اور take away سے بھری ہوئی ہے جس کے اندر میدہ بہت زیادہ ہے بیکری کا سمان بہت زیادہ ہے جو مٹاپے کی وجہ سے جو ہونے والی بیماریاں ہیں شاید آپ کو فوری طور پر محسوس نہ ہوں کہ میرا وزن تو بھئی ابھی دو تین سال سے چار سال سے تو میں پھر رہا ہوں بڑے مزے سے پھر رہی ہوں بہت اچھا چل رہا ہے سب لیکن جو definitely آپ کو ہونی ہی ہونی ہے خطرناک بیماریاں جن کو آپ کا پتہ ہونا چاہئے ان میں ہیں blood pressure sugar یعنی جسے ہم diabetes کہتے ہیں پھر آپ کے heart کے جتنے problems ہیں excessive fat کی وجہ سے جب آپ کی جو شریانیں ہوتی ہیں ان کے اندر انہیں ہم کہتے ہیں cholesterol plaques یعنی وہ different fat کے plaques بن جاتے ہیں جگہ جگہ اور جو micro vasculature ہوتا ہے micro vasculature وہ vasculature ہوتا ہے جو آپ کے brain اور heart کے اوپر microscope سے نظر آتا ہے تو جب excessive fat آپ کے body میں جگہ جگہ deposit ہوتا ہے تو fat droplets آپ کے blood میں بڑے مزے سے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں اور وہ جا کے اس micro vasculature کو block کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے مردوں میں جو incidence ہے heart attack کا یا stroke کا brain hemorrhage کا مردوں اور خواتین میں پھر obese لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے پھر different fatty liver بہت common ہے یہ جو چربی آپ کے جسم میں extra ہوتی ہے یہ بچاری کہاں جائے گی یہ آپ کے دل پہ covering کرتی ہے یہ آپ کے liver کے اوپر covering کرتی ہے آپ کے brain کے اندر hemorrhage کرتی ہے پھر اپنے momentum کی form میں آپ کے جو سامنے pate کی layers ہیں ان کے اندر اکٹھی ہوتی رہتی ہے تو یہ سب ایک بیماری ہے اور it can lead پھر آپ کی جو further future کی بیماریاں ہیں ان میں پھر knee کی جو surgeries جتنی آج ہو رہی ہیں knee problems ہو رہے ہیں لوگوں کو hip joint replacement ہو رہی ہے excessive دس دس گھنٹے کی surgeries لوگ کرواتے ہیں پھر پورا پورا hip transplant ہوتا ہے knee transplant ہوتا ہے اس چھوٹے سے fat کو ignore کرنے سے تو جب ابھی اس کے علاوہ آپ اگر دیکھیں دیکھیں تو brain اور heart کے سارے issues blood pressure کے سارے issues cholesterol کے issues یہ سب اسی سے related ہیں تو جب آپ کا weight تھوڑا بڑھنا شروع ہو آپ اسی stage پہ اس کو serious لیں اور اسی stage پہ اس کے بارے میں اس کے حل نکالنا شروع کریں because پھر ایک ایسی stage آتی ہے کہ آپ کے لیے چار قدم چلنا مشکل ہیں دو سیڑھیاں چڑنا مشکل ہے اور اس stage پہ پھر آپ کو خیال آتا ہے کہ probably مجھے آج سے دس سال پہلے اپنے دائیں بائیں کے لوگوں کی بات تھوڑی سی سننی چاہیے تھی تھوڑا سا اپنا lifestyle میں change کر لیتا یا کر لیتی تو آج اتنے doctors یہ uric acid raised ہے جگہ جگہ مجھے stones بن رہے ہیں مجھے pancreas کے اندر different قسم کے stones بنے ہیں gallbladder میرا stone سے بھر رہا ہے because جب آپ باہر سے بہت زیادہ آپ کی ڈائیٹ میں ہیں fiber نہیں ہے salad نہیں ہے اور meat کا intake بہت زیادہ ہے اور vegetable fruit کا intake کم ہے تو پھر آہستہ آہستہ آپ کی جو body کی total chemistry ہے internal وہ اسی طرف جا رہی ہوتی ہے تو اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ مطاپے کو بالکل بھی صرف aesthetics کے point of view سے نہ دیکھیں اس کا long term جو اس کے repercussions ہیں آپ کی body پہ آپ کی صحت پہ وہ بہت زیادہ ہیں اور ایک اور بہت بڑا علمیہ اس وقت ہو رہا ہے کہ اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں aesthetics میں اور وہ بہت insist کرتے ہیں کہ آپ میری double chin جو ہے اسے کم کریں آپ میرے fat dissolving جو ہے مجھے جگہ جگہ لگائیں اور مجھے پتلا کر دیں دیکھیں یہ ایسے ہی ہے جیسے میں کمرے کے اندر کوئی بہت بڑی line کے اندر یعنی seepage ہے line ٹوٹی ہوئی ہے اور میں اس کمرے کے اندر paint کرنا شروع کر دوں تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جب آپ aesthetics کے لئے بھی آئیں تو double chin بنیادی طور پہ آپ کے fat کو show کر رہی ہے اس کے اندر threads کو ڈالنا یا اس کے لئے بہت بڑے بڑے treatment کر کے پیسے بٹورنا it's not good it's not ethical practice تو میں ان سے پھر کرتے ہیں پہلے آپ کا within 2-3 months بہت اچھا weight loss ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو دوسرے resources سے fat dissolving injection ہے اس سے ہم آپ کی help کر سکتے ہیں مگر آپ totally rely مت کریں کسی ایک چیز کے اوپر تو fat کو کسی بھی صورت آپ کو بہت کوئی ہسی مزاگ کی چیز نہیں سمجھ خواتین کے اندر جو reprecussions خواتین فیس کرتی ہیں جو ہم اپنے clinics میں بیٹھ کے ultrasound اور reports دیکھتے ہیں اور 20-20 سال کے infertility پھر ہوتی ہے وہ اس کے اوپر میں کلیدہ سے ویڈیو بناؤں گی کہ fat اور مٹاپے کے جو اثرات آج کل young بچیوں پہ آرہے ہیں ان کی اندردانیوں پہ آرہے ہیں ان کی بچے دانی پہ آرہے ہیں اس سب کے لیے کیا actually میں ہمیں کرنا چاہیے اور کون کون سی بیماریوں میں وہ اس time مبتلاہ ہو رہی ہیں because of bad eating habits at home تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو next ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ چیزیں کروں کی موسیقی